اچھا زید صاحب یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی آپ بیف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشن میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہم کی ہیں پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے آنے والا دور تو بعد میں آئے گا یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور سے پہلے کے بعد یعنی یہ تقریبا نوستو سال پہلے گزرے جیسے ہم نے اس کیا تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکنس میں کچھ اشار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے سیسے صاحب یہ ہوئی اشار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ایزن کے ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہو لیکن چونکہ لیکن ان کا کلام فارسی ہوئے ہیں یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کو اس کی نقل تیار کرنا یا جالی شیر تیار کرنا پوسیبل ہی نہیں یہ بہت ہائی کیلبر پرشن ہے بہت گہری زبان ہے اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسی دان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی سو سال پرانی زبان ہے اور اس پر کام ہوا ہوا ہے گہری ہے اور ہم کچھ شیر شروع کرتے ہیں بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کر لی ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوگی کہ ہم نے شیر فارسی کے پڑھ دیں گے لیکن فارسی شیروں کو ہم نے لکھا وہ ضرور ہے یہاں پر راست بوہیم بادشاہ در جہاں پیدا شود نام ہے وہ تیمور شاہ صاحب قرآن پیدا شود یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اب یہ تقریبا تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس نے دہلی کیپچر کیا تھا اچھے نام بھی بتا دیا باقیدہ نام کے ساتھ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا اور 1398 میں تیمور پاکستان اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیا کر کیا تھا اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا یعنی 1100 سمتنگ اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریبا 952 وغیرہ کے آس پاس ذکر ہیں اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازاں در ملکے کابل بادشاہ پس بدہلی والی ہے ہندوستان پہلا شاہ بابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو 1504 میں بابر نے کابل کیاپچر کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیاپچر کیا تو یہ جو پریڈکشن اگزیکلی مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ کابل کیاپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ کابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا this is exact not one point less not one point less not one point four this is stunning یہ غیر معمولی ہے یعنی اتنا stunning ہے کہ actually for a second you go into a state of disbelief اور مجھے جو چیز پسند اس میں ہے یہ کتنے to the point شیئر ہیں یہ exact وہ آپ کو پریڈکشنز دینا ہے اور اتنی exact ہے اتنی exact ہے کہ there is no reason کہ ہم اس سے اکبال کی شائری بھی وہ تھوڑا سا اور بھی جنگو ماتھر آ کے بات کہتے ہیں لیکن یہ تو کھل کے بات کیونکہ دیکھیں اپنی شائری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک ایسپیکٹ ہے ہم تھوڑا سا آپ کو ایک شیئر پڑھ کے سنالتے ہیں اپنی تمام شائری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شائری اپنی کی اپنی تمام پویٹری کرنے کے بعد ساری پریڈکشنز دے بتانے کے بعد آخری شیئر وہ یہ کہتے ہیں اپنا آخری last شیئر وہ یہ کہتے ہیں جو انکھوں پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے یہ کر کیا رہے ہیں تو آخری شیئر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حت مقنفاش درسال کنتو کنزن باشد چنی بیانا این احمد اللہ خاموش ہو جاؤ این احمد اللہ خاموش ہو جاؤ رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو پانچ سو اٹالیس ہجری میں میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ رب کے راز کیوں کھول رہے ہو اور ساری باتیں کرنے کے بعد اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو اس لینگویج کو جانتا ہے یہ بنائی بھی نہیں ہے یہ سٹننگ ہے علامہ اطبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کئی قیامت نہ برپا کرتے اور اے دل بھری محفل میں یہ ولی اللہ ہیں یہ ولی اللہ ہیں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ مسلمان تمام دانشور اور سکالر ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکنگائز شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ خصیدہ ذکر کیا تو اس کے بعد تو ڈاؤٹ کے کوئی کوئی انجام نہیں رہا بلکل تو پھر جو پریڈکشنز ہیں بدا کے خود بابر بادشاہ کے ذکر انہوں نے کیا بلکل بابر کے بعد کہتے ہیں کہ از سکندر چون رسد نوبت بے ابراہیم شاہ یہ یقین دا فتنہ ہے در ملک کے آن پیدا شہود کہ اس کے بعد نوبت پہنچے گی ابراہیم شاہ تک لیکن اس کے دور میں بہت بڑا فتنہ ملک میں پیدا ہوگا ابراہیم لودی یاد کیجئے گا ایک بادشاہ تھا جس کو بابر نے پانی پک کے میدان میں شکست دیکھے جزرنگ بیلز ابراہیم لودی جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا جو دیلی کے تخت پر تھا اور بڑا فتنہ اور فساد اس کے دور میں ہندوستان میں تھا کیوس اور انارکی تھی جب ہی تو بابر بادشاہ جب کابل سے آیا ابراہیم لودی بابر کے ہاتھوں مارا گیا وہ تاریخی واقعات جب بابر نے جنگ سے پہلے شراب کے سارے برطن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اگر فتح ہوگی تو آئندہ کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو فتح دی اور دیلی اس کے پاس آیا تو یہ واقعہ بھی ابراہیم لودی کے مرنے کا اور اس کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے کا انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا اب یہ فارسی کا شیر ہم درگزر کر رہے ہیں اور اردو کے ترجمے ہم سنا رہے ہیں برکل کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ذات باری کی طرف سے بادشاہت ہمائیوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا اب دیکھیں بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں بادشاہ بنا تھا برکل لیکن ہمائیوں کے بارے میں یہ بھی آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ اس کو اپنا تخت چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا تھا کیونکہ یہ شیر شاہ سوری ایک افغان پتھان جو تھا اس نے آ کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ راول پرنڈی سے کچھ فاصلے پر روحتاس کا جو قلعہ ہے وہ شیر شاہ سوری کا بنایا ہویا جو گرینڈ ٹرنک لوڈ ہے جو یہاں سے لے کی کلکتے تک راول پرنڈی سے کلکتے تک جو سڑک بنی ہوئی ہے وہ جی ٹی روڈ جی سے کہتے ہیں جو آج بھی جی ٹی روڈ کہلاتے ہیں یہ شیر شاہ سوری کے بنایا ہوئی ہے اور حالانکہ چار پانچ سال اس نے ہندوستان پر حکومت کی لیکن جو سڑکیں بنائیں جو قلعے بنائیں اور وہ اس کا آنا ہمائیوں کے دور میں اور ہمائیوں کو تخت سے ہٹا کر ایران روانہ کر دینا یہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نوبت از ہمائیوں میں رسید از ذل جلال ہم درہاں افغان یقی از آسمان پیدا شود کہ ہمائیوں تک بات پہنچے گی لیکن اس کے زمانے میں ایک افغان پیدا ہوگا جو ایک اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اور پھر پورا انہوں نے فارسی کا ایک لمبا کلام لکھا ہے ہمائیوں کے حوالے سے خاص طور پر کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا شیر شاہ شیر شاہ اس کا نام ہوگا یعنی شیر شاہ سوری جو وہ دنیا میں ظاہر ہوگا ہمائیوں ایران کلا جائے گا اور وہاں سے مدد لے گا پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے گا ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا حملہ کرے گا شیر شاہ مر جائے گا اس کا بیٹا تک پہ آئے گا لیکن ہمائیوں اس کو شکست دے گا یعنی exact to the point یہ فارسی کے اشار میں یہ پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی تھی لیکن شیر شاہ کے انتقال کے بعد اس کا جلال خان آیا لیکن ہمائیوں نے اس کو شکست دی event by event details ہیں and this is staggering this is stunning اور یہ مغلوں کے دور حکومت کی بات ہو رہی ہے ابھی بابر کے بعد ہمائیوں اور ہمائیوں تو با شیر شاہ سوری اور شیر شاہ سوری کے بعد اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح ہمائیوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اس کے بعد اکبر ملک میں بادشاہ بنے گا اکبر بادشاہ ہمائیوں کے بعد جاہا ہے اور اکبر نے 1556 سے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی اکبر کا پورا ذکر پورا شیر ہے ان کا کہ پس ہمائیوں بادشاہ برہن قابض شاہت بعد ازا اکبر شاہ کشورستان پیدا شاہت یعنی ہمائیوں کے بعد جب ہمائیوں قبضہ کر لے گا پھر اکبر اس کی جگہ بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جہانگیر تخت جلوہ فروز ہوگا یعنی جو اگزیک مغل بادشاہوں کا سیکونس ہے اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر آئے گا اور وہ بہت بڑا بادشاہ کے طور پر اپنا عروج کرے گا 1605 سے 1627 تک جہانگیر نے ہندوستان پر حکومت کی اور بڑی شاندار حکومت کی بڑی سلطن کے بڑے عبارتیں بنائیں اور بڑا اس کا ماشاءاللہ نام تھا تو اب یہ سارا سیکونس یہ اتنا غیر معمولی ہے تو بھی آنس پیوڈ سے کہ ناقابل یقین لگتا ناقابل یقین لگتا لیکن یہ چیزیں داکومنٹڈ ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے کام کیا اس پیوڈ پر اور وہ واقعات جن کا تعلق پاکستان کے قیام اور پاکستان کے بعد والے واقعات سے ہے وہ ان کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں جو 1851 یا 1860 یا 1920 میں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ نسخے بھی لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہی بات ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسے پرانے مسخے ہوں جس میں اور مزید اشار ہوں تو ہمیں بھیجئے ہم اس پر مزید کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے بعد شاہ جہان ظاہر ہوگا بادشاہ شاہ جہان کی حکومت ہوگی اور اس کے بعد شاہ جہان جو ہے وہ تقریبا کچھ سال حکومت کرے گا اس کے بعد اس کے سامنے اس کا بیٹا جلوہ فروز ہوگا یعنی وہ بھی ایک سیکونس ہے اس کے بعد اور اس کے اہد میں فتنہ فساد ہوگا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ اور بادشاہ انہی باقاعدہ یہ اشار میں ایک ایک کر کے سیکونس دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوگا اس کا نام معظم ہوگا اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا تو اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا اس کی جگہ پہ ظاہر ہوگا فرق سیار اس کے بعد محمد شاہ آئے گا اس کا ذکر ہے پھر نادر شاہ کا ذکر ہے نادر شاہ ایران افغانستان سے آکے اس نے دیلی میں بہت تباہی مجھائی تھی نادر آئید از ایران میں ستانن تخت ہن قتل دیلی پس بزور تیغان پیدا شود نادر شاہ ایران سے آئے گا ہندوستان کا تخت چھین لے گا اور اہل دلی کا قتل کرے گا اور تلوار کے زور سے بڑا فساد برپا کرے گا اور سیونٹین تھرٹی نائن میں نادر شاہ نے دیلی پہ حملہ کیا تھا اور بہت سخت تخت و تاراج دیلی کو کیا اور پڑا فکر دوارت ہوا نادر شاہ کی حملہ ایک ہیسٹوریک ایونٹ ہے اور باقاعدہ نادر شاہ کا ذکر کہ وہ ایران سے آئے گا اور ساری تباہی مچائے گا اس کو اپنے پورے شیئر میں انہوں نے سیکنچل ہسٹری کے سیکنچ میں بہت پورے ورڈ کو اوورویو لے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اور ذکر کیا کچھ اور بادشاہ آئیں گے اور اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ شیئر جیسے ہم نے ارز کیا کہ مختلف جگہوں پہ آگے پیشے ہو گئے ترتیب تسولیش ہوئے لیکن واقعات ایکزائیک ہے پھر کہتے ہیں بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں اور بابا گرو نانک فورٹین سکشن نائن سے پیدا ہوئے ففٹین سکشن نائن میں ان کا انتقال ہوا تھا ان کے بارے میں ایک شیئر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بودھ آرد جہاں باد رجوع گرم بازار فقیر بیکران پیدا شود یعنی اس کا نام نانک ہوگا دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی بہت زبردست فقیر ہوگا یعنی اس کا چرچہ بہت ہوگا یعنی بابا گرو نانک واقعی ایک فقیر تھے ایک اچھے آدمی تھے جو پیدا ہو جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور اگلا شیئر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیانے ملک پنجاب شود شہرت تمام قوم سکھائش مرید اور پیر ہیں پیدا شود ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی ملک پنجاب کے درمیانی سکھوں کے یہ سارا علاقہ جو ہے اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لے کر بخادہ سکھوں کا اور گروہ نانک کا نام لے کر کہ وہ پیدا ہوں گے اور وہ بڑے فقیر ہوں گے اور سکھ ان کو فالو کرے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلموں سے تم کرے گی اور یہ ظلم اور بدت چالیس سال میں ظاہر ہوگا یعنی بہت عرصے تک اس کے بعد یہ سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے اور آنے والے واقعات میں تاریخ دوائے اس بات کی پاکستان بننے تک جنہوں گا ان سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تاریخ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف تھی اور انہوں نے سکھوں ہی سے لڑتے ہوئے بالاکورٹ میں جو شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھ ہوئی ہے اور سکھوں کی حکومت پشاور تک قائم ہو گئی تھی یعنی پشاور سے لے کر لہور تک لہور ان کا تائیف تائیف ان کا تائیفٹل ان کا لہور تھا اور لہور سے لے کر انسٹن پنجاب ویسٹن پنجاب فرنٹیت فشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لیتے اور مسلمانوں پر بڑے شریف ظلم کیا کر دیتے ہیں تو یہ پورا واقعہ کہ سکھ قوم جو فالو کرے گی بابا گرونانک کو وہ اٹھے گی اور مسلمانوں پر بڑے ظلم سے تمٹھائے گی تو آج ہم اس معاملے کو یہاں ترسکھوں تک روکتے ہیں اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ انہی اشار کو لے کر آگے چلیں گے